زرین خان بولیوڈ کی ان اداکاروں میں سے ایک ہے جن کو کٹرینا کیف کی ہمشکل بتایا جاتا ہے سالوں پہلے کٹرینا کی ہمشکل بن کر زرین خان نے بولیوڈ میں قدم رکھا تھا سالوں تک محنت کرنے کے بعد بھی زرین خان بولیوڈ میں ایک بڑا مقام حاصل نہیں کر پائی ہے اس بات کا افسوس زرین خان کو آج بھی ہے زرین خان کے پاس فی الحال کام کی کافی کمی ہے حال ہی میں زرین خان نے کھلاسہ کیا ہے کہ کس طرح سے کٹرینا کیف ان کے کریئر کے لیے خطرہ ثابت ہوئی ہے زرین خان نے اس بار سب کو بتا دیا کہ ان کا کریئر آگر کیوں نہیں بڑھ پا رہا ہے حال ہی میں زرین خان بھارتی سنگھ اور ہرش لبادشیہ کی پودکاسٹ میں پہنچی تھی اس پودکاسٹ میں اپنے کریئر کے بارے میں بات کرتے ہوئے زرین خان نے کہا سلمان خان کی فلم ویر کے ریلیز کے بعد میری زندگی بہت خراب ہو گئی تھی لوگ مجھے فیک کٹرینا کیف کے نام سے ٹرول کر رہے تھے اس فلم نے میری پوری زندگی بدل کر رکھتی تھی ریلیز کے شروعات میں مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میری تلنا کٹرینا کیف سے کیجا رہی ہے آگے زرین خان نے کہا بعد میں مجھے احساس ہوا کہ اس تلنا کی وجہ سے انڈسٹری کے اندر چیزیں خراب ہو رہی ہیں اس سمیہ میں کافی موٹی تھی ایسے میں میری تلنا کٹرینا کیف سے ہونی بڑی بات تھی حالکہ میری کیس میں اس کا اُلٹا اثر ہوا میں انڈسٹری میں ایک خوئے خوئے بچے کی طرح محسوس کر رہی تھی لوگوں کو لگنے لگا تھا کہ سلمان خان کے وجہ سے مجھے گھامند آ رہا ہے زرین خان نے کھلا سکیا ایک سمیہ ایسا بھی آیا جب میں اپنے گھر کے باہر نکلنے سے بھی ڈرتی تھی کیونکہ لوگ میرے کپڑے پر بھدی کومنٹس کرتے تھے لوگوں نے مجھے عجیب عجیب ناموں سے بلانا شروع کر دیا تھا میں اپنے گھر سے بھی بھاگنا چاہتی تھی مجھے کام نہیں مل رہا تھا کٹرینا کیف سے تلنا ہونے کا کھامیازہ میں نے ایسے بھکتا ہے فلحال اس خبر پر آپ کو کیا کہنا ہے نیچے کومنٹ باکس میں اپنی رائے لکھر ضرور بتائیں ایسی ہی اور خبروں سے ہمیشہ آپ ڈیٹ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں